موسیقی آج ہم بات کریں گے فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی اور یہ قانون ہمیں پروسیجر بیان کرتا ہے کہ فیملی کورٹ کے اندر ٹرائل کو کس طریقے سے پروسیجر کیا جاتا ہے سیکشن سیون انسٹیوشن آف پلینٹ کی بات کرتا ہے انسٹیوشن آف سوٹ کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ایک وائف یا ہزبینٹ اگر فیملی کورٹ میں کوئی کیس داخل کرنا چاہیں تو وہ سیکشن سیون کے تحت ایک پلینٹ بنا کر داخل کرتے ہیں اس پلینٹ کے اندر جب ہم داخل کی جاتی ہے تو پلینٹ کے اندر مختلف موضوعات ہو سکتے ہیں مختلف ڈسپیوٹ ہو سکتے ہیں اس میں سے اکثر بیشتر جو کیس داخل کی جاتے ہیں وہ ریکووری آف ڈاوری اماؤنٹ ریکووری آف ڈاوری آرٹیکل ڈسلیشن آف ماریج اسی طریقے سے مینٹیننس مینٹیننس آف وائف مینٹیننس آف چلڈرن کسٹڈی آف مائنرز یہ اس قسم کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جنہیں ایک پلینٹ میں ہم داخل کر سکتے ہیں ایسا ہرگز ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈسپیوٹ کے لیے الہدہ الہدہ پلینٹ بڑھائی جائے ایک ہی پلینٹ کے اندر تمام کے تمام ڈسپیوٹ اور ایشوز کو ایجیٹیٹ کیا جاتا ہے اور جتنی کلیم ہوتے ہیں جو ہماری پلیئرز ہوتی ہیں ساری ایک ہی پلینٹ کے اندر داخل کر لی جاتی ہے سیکشن سیون یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک کیس میں جب سوٹ فائل کیا جاتا ہے تو اس فوٹس میں کیا کیا کچھ لکھا جاتا ہے تمام مطالقہ فیکٹس جو ریلیونٹ فیکٹس ہوتے ہیں وہ ریلیونٹ فیکٹس پلینٹ کے اندر داخل کر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مطالقہ جو کاغذات ہیں ان کی لسٹ چمع کرائی جاتی ہے جو وٹنسز ہوتے ہیں ان وٹنسز کی لسٹ چمع کرائی جاتی ہے اور نہ صرف وٹنسز کی لسٹ چمع کرائی جاتی ہے بلکہ وٹنسز نے پریسائسنی کیا گواہی دینی ہے اس گواہی کو بھی منشن کیا جاتا ہے اس وقت میں آپ سے سکین پر ایک پلینٹ شیئر کرتا ہوں اور پلینٹ میں جو اوپر ٹائٹل پہلے آپ کو دکھا رہا ہوں اس ٹائٹل میں دیکھئے کہ سب سے پہلے کوٹ کا نام لکھا ہوا ہے پھر سوٹ نمبر کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر فریقین کا فریقین کے جو نام ہیں اور ان کے ایڈریسز ہیں وہ دکھائے گئی ہیں اور اس کے بعد ایک ہیڈنگ بنائی گئی ہے یعنی ہم کس مقصد کے لیے کیس داخل کر رہے ہیں سوٹ کا اوبجیکٹ پرپس کیا ہے وہ لکھا جا رہا ہے پلینٹ کے ٹائٹل کے بعد اب آپ دیکھئے کہ پہلا پیرگراف اس کے اندر فریقین کا تعرف ہے کہ فریقین کا آپس میں ریلیشن کیا ہے اس کو بتایا گیا ہے اور اس ریلیشن کے لیے کون سا کاغذ ضروری تھا اس کاغذ کا ذکر کیا ہے یعنی نکہ نامہ کا ذکر کیا گیا ہے اسی طریقے سے اور باقی جو پیرگراف سے ان پیرگراف کے اندر وہ تمام مسائل جو فریقین کے درمیان میں ہیں جو پلینٹیف اپنی بات کو کہنا چاہتی ہے اور اسے ڈیفینڈنٹ سے یعنی اپنے ہزبنٹ سے کوئی گریونس ہے تو وہ تمام پیرگراف کے اندر وہ تمام گریونس لکھی ہوئی ہے اسی طریقے سے اگر ہم آگے دیکھیں ایک پیرگراف میں سپیسیفکلی منشن کیا جائے گا کہ پلینٹیف کو کوئی کاؤس آف ایکشن ہے یہ کیس داخل کرنے کا تو ایک سپیسیفک پیرگراف میں کاؤس آف ایکشن کو منشن کیا اسی طریقے سے ایک پیرگراف میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو پلینٹیف ہے وہ اسی کوٹ کی تیریٹوریل جوریڈکشن کے اندر رہتی ہے اور اسی طریقے سے ایک اور پیرگراف آخر میں لکھا ہوا ہے جو کہ کوٹ فی کے حوالے سے بتاتا ہے کہ کوٹ فی ادا کر دی گئی ہے یہاں ذہن میں رکھا جائے کہ عدالت میں فیملی سوپ داخل کرتے وقت کوٹ فی پندر روپے داخل کی جاتی ہے اور آخر میں ہم نے پریئر لکھی بریفلی ہم کوٹ سے کیا چاہتے ہیں ہمیں وہ لکھنا ہے مثال کے طور پر آپ ڈاور چاہتے ہیں ڈیزیلیشن آف پیریج چاہتے ہیں یا کوئی بھی کلیم ہے وہ ان تمام کلیم کو پریسائسلی کلیم کو لکھنا ہے اسے کہتے ہیں ہم پریئر کلاؤس اور اس کے بعد کچھ میں یہ ایک نئے پیج دکھا رہا ہوں یہ ہے لسٹ آف وٹنسس اور دیکھیں یہ ایک اور پیج ہے یہاں پہ میں نے لسٹ آف ڈاکومنٹس دی ہیں جہاں پہ لسٹ آف ڈاکومنٹس دی ہیں وہاں پہ ان ڈاکومنٹس کا ذکر کیا ہے اور اسی طریقے سے جہاں میں نے لسٹ آف وٹنسس دی ہے وہاں پہ ان وٹنسس کے نام کے ساتھ ان کے بارے میں مختصر ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ ویٹنسز کیا بیان کریں گے تو اس طریقے سے یہ ایک پلینٹ بنائی جاتی ہے ہم اسے بعد میں اور تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ جو کانٹینٹس ہیں وہ لکھے کیسے جاتے ہیں اور کس طریقے سے مطالقہ کاغذات کو جمع کرائے جاتا ہے یہاں پہ آپ کو اس بات کو مدنظر رکھنا ہے جب آپ ایک پلینٹ بنا رہے ہیں تو ان کے ساتھ وہ تمام کاغذات جو پلینٹیف کی پوزیشن میں ہیں جو پلینٹیف جن پہ ریلائی کر رہی ہیں ان تمام کاغذوں کو پیش کیا جائے اپنی ان پلینٹ کے ساتھ لگایا جائے جب پلینٹیف اپنا سوٹ فائل کرتی ہے تو ایسا این ممکن ہے کہ اس کے پاس کئی کاغذات موجود ہوں اور کچھ کاغذ ایسے ہیں جو اس کے پاس موجود نہ ہوں تو اگر وہ کاغذات جو اس کے پاس موجود نہیں ہیں تو ان کاغذات کا ذکر کرنا ضروری ہے اگر وہ اس کے پر ریلائی کرنا چاہتے ہیں اور پلینٹ میں ہمیں منشن کرنا ہے کہ یہ کاغذات اس کی پاس موجود نہیں ہیں لیکن یہ اس کے پر ریلائی کرے گی اور این ممکن ہے کہ وہ کاغذات ڈیفینڈنٹ کے پاس ہوں یا ڈیفینڈنٹ کے پاس بھی نہ ہوں کسی اور ڈیپارٹمنٹ کا یا کسی اور جگہ کا حصہ ہوں تو عدالت کے پاس ایک موقع ہوگا کہ جن کاغذات کے اوپر آپ ریلائی کر رہے ہیں کاغذات کو مانگا سکتی ہے جب عدالت میں کیس داخل کر دیا جاتا ہے پلینٹ سمیٹ کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے کہ ڈیفینڈنٹ کو بتایا جاتا ہے انٹی میٹ کیا جاتا ہے کہ آپ عدالت میں آئیں اور جواب دعویٰ داخل کریں نوملی یہ سیکشن ایٹ کے اندر ایسا کہا گیا ہے جس کے تحت ڈیفینڈنٹ کو انٹی میٹ کیا جائے گا اور تیس دن کے اندر اندر کی ایک تاریخ دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ وہ جواب دعویٰ داخل کرے اور جب وہ جواب دعویٰ داخل کرے گا دیفینڈنٹ داخل کرے گا تو اسی طریقے سے جیسے پلینٹیف کے لیے شرط تھی کہ جن کاغذات کو وہ ریلائے کرتا ہے جن کاغذات کا ذکر کرتا ہے جو اس کی پوزیشن میں ہیں وہ تمام کے تمام ریٹن اسٹیٹمنٹ میں ساتھ لگائیں اور نہ صرف لگائیں بلکہ ان گواہوں کا بھی ذکر کیا جائے ایک لسٹ آف وٹنسز بھی وہ دے گا اور لسٹ آف وٹنسز جب دے گا ان کے نام گواہوں کے دیے جائیں گے اور ناموں کے سامنے پریسائسلی منشن کیا جائے گا کہ کون سا گواہ کس بات پر کس فیکس کے بارے میں گواہی دے گا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب پلینٹ فائل کی جاتی ہے تو دیفینڈنٹ کو انٹیمیٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ اس بات تک خیال رکھئے گا کہ جب کوٹ کی طرف سے سامن جائے گا تو سامن کے ساتھ جو پلینٹ ہوگی اس کی کوپی پلینٹ کے ساتھ جتنے ڈاکومنٹس ہیں ان کے کوپیز وہ ساری کی ساری بھیجی جائیں گی دیفینڈنٹ کو تاکہ دیفینڈنٹ کے علم تمام باتیں ہوں کہ اس کے خلاف کیا کس داخل کیا گیا ہے اور کن کاغذات پر ریلائی کیا گیا ہے تو کاغذات کا انیکس کرنا بہت ضروری ہے جب دیفینڈنٹ ریٹن سٹیٹمنٹ اسے مانگا جاتا ہے تو یہ سیکشن نائن ہے جس کے تحت مانگا جاتا ہے سیکشن نائن کے تحت اسے ریٹن سٹیٹمنٹ تیس دن کے اندر جمع کرانا ہوتا ہے ریٹن سٹیٹمنٹ